رافی جو کہ مہرو سے پوری طرح سے بدگمان ہو چکا ہے وہ اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مہرو کی قزن جو کہ رافی کو پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا جاتی ہے وہ مزید رافی کو بڑھکا دیتی ہے مہرو کے قلاف اور کہتی ہے وہ تو شروع سے ہی تمہارے ساتھ سنسیر نہیں تھی تمہیں تو لوگوں کی پہچان ہی نہیں ہے تب ہی وہ اس بات کا ارادہ کر لیتا ہے کہ وہ مہرو سے تو رشتہ ختم کر چکا ہے اب وہ شادی کرے گا مہرو کی قزن سے تب ہی مہرو کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے مجھے کھو کر اور دوسری طرف شاہ نواز شاہ جو کہ مہرو کو پرپوس تو کر چکا ہے مہرو بار بار اس کے بارے میں سوچتی بھی ہے اور ادھر جب شاہ نواز شاہ کی ماں کو اس بات کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ایک طرف تو وہ اپنی ہونے والی بہو کو تسلیہ دیتی ہے کہ شاہ نواز شاہ کی زندگی میں اور کوئی نہیں ہے تمہارے سیوہ اور دوسری طرف شاہ نواز شاہ اس کے سامنے آ کر ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں مہرو سے شادی کروں گا کوئی بھی مجھے مہرو سے شادی کرنے سے نہیں روک سکتا یہی اسی بات کا فیصلہ کرتے ہوئے مجبوراً اس کی ماں کو بھی ماننا ہی پڑے گا موسیقی موسیقی